بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو این سیمپل پاکستانی کزین آج اپنے ویورز کے لئے لے کر آئی ہوں چکن کے سالن کی ریسیپی آج کی ویڈیو میں آپ کو دیسی چکن شربے والا بنانا سکھا رہی ہوں سردیاں آ رہی ہیں تو سردیوں میں ویسے بھی شربے والا دیسی چکن بہت شوق سے کھایا جاتا ہے دیسی چکن ہے تو لائیں ہوں ذرا آثنٹک اور ہٹ کے ریسیپی ریسیپی بہت آسانی سے جھٹ پٹ سے تیار ہوتی ہے اور بہت ہی لذیذ بنتی ہے تو ویڈیو کو سکپ کر کے مت دیکھئے گا پسند آئے لائک اور شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے اپنی سپورٹ دینا مت پھولئے گا جی ویورز چکن کے سالن کی ریسیپی میں شروع کرتی ہوں اپنی اس ریسیپی کے سٹارٹ میں یہ کرنا ہے کہ میں سالن بنانے کے لیے پیاس کو کر رہی ہوں فرائے پیاس فرائے کرنے کے لیے پین میں آدھی پیالی سے کم کوکنگ کوئل ڈال کے میں نے گرم کر لیا ہے اب اس میں ڈال رہی ہوں ایک عدد درمیانے سائس کی سلائس کی ہوئی پیاس پیاس کو فرائے کر کے براؤن کر لینا ہے جی ویورز پیاس کا لائٹ براؤن کلر ہو گیا ہے تو یہیں پہ چھولا بند کرتے ہیں اور اپنی پیاس کو دکار لیتے ہیں اسے میں رکھتی ہوں سائٹ پہ اور بڑھتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف جی ویورز اب اسی کوکنگ آئل میں مزید پیاس فرائے کرنی ہے تو میں ڈال رہی ہوں ایک عدد درمیانے سائس کی پیاس پیاس کو میں نے موٹا موٹا کٹ لیا ہے اور اس پیاس کو ہلکہ ساپ فرائے کر کے نرم کرنا ہے پیاس نرم ہو جانے پہ میں نے ڈال دیئے لیسن کے جوے چھے سے سات عدد اور شامل کر رہی ہوں دو عدد کٹی ہوئی ہری مرچے ہری مرچے ذائقے میں ذرا تیز ہیں اب ان دونوں انگریڈینٹس کو بھی ایک منٹ تک فرائے کر کے نرم کرنا ہے جی ویورز تمام انگریڈینٹس کو فرائے کر کے ہلکہ سا نرم کر لیا ہے چھولا میں نے کر دیا ہے بند اب ان انگریڈینٹس کو نکال کے انہیں بلینڈ کر کے ان کا سمودھ سا پیسٹ بنا لینا ہے چکن کی ریسپی میں پریشر کوکر میں بنا رہی ہوں اور اس میں میں نے ڈالا ہے تین چوتھ ہائی پیالے کوکنگ آئل جس میں فرائے کی ہوئی پیاس کا آئل بھی شامل ہے اور اب ڈال رہی ہوں دو عدد بڑی الائچی ساتھ دو عدد چھوٹی الائچی اور انہیں گرم آئل میں کرکڑا لینا ہے اپنی ریسپی کے لیے میں نے لیا ہے دیسی چکن تقریباً پانچ سو گرام اب یہاں پہ میں فرائے کرنے کے لیے چکن ڈال رہی ہوں اور آپ کو بتا دو کہ آپ یہ ریسپی برائل اور چکن میں بھی بنا سکتے ہیں میں اپنی یہ ریسپی پریشر کوکر میں بنا رہی ہوں لیکن آپ چاہیں تو عام گھریلو پتیلے میں یا پھر مٹی کی ہنڈی میں بھی بنا سکتے ہیں اب ساتھ ہی شامل کر رہی ہوں ایک چائے کا چمچ نمک نمک اس لیے ڈال رہی ہوں کیونکہ اس طرح سے چکن ایزیلی فرائے ہو جاتا ہے اور برطن کے پہندے میں چپکے کا نہیں چکن کو اتنی دیر فرائے کرنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے جی ویورس چکن کو خوب اچھی طرح فرائے کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب شامل کر رہی ہوں پسی ہوئی سوکھ میں چیک چائے کا چمچ پیسہ دھنیاں ڈیرھ چائے کا چمچ اور پسی ہلتی آدھا چائے کا چمچ ہلکا سا چمچ چلا کے تمام مسالوں کو پکتے چکن میں مکس کیا اور پھر ساتھی شامل کرنا ہے پیاس لہسن ہری مرچ کا پیسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سمودھ پیسٹ میں نے تیار کیا ہے اب اس پیسٹ کو ڈال کے بھی اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے پکانا ہے جی ویرز چکن کو تمام انگریڈینٹ سمیت پکانے کے بعد اب اسے گلانے کے لیے اس میں ڈیر گلاس پانی شامل کر رہی ہوں یہ ریسیپی میں پریشر کھکر میں بنا رہی ہوں تو ڈیر گلاس پانی کا استعمال کر رہی ہوں اب اسے ڈھک کے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے گلنے کو چھوڑ دینا ہے یہاں پہ اب پریشر کھکر کو کور کر کے اس کا ویٹ لکا دینا ہے جی ویرز تقریباً پندرہ منٹ پکانے کے بعد ہمارا دیسی چکن اچھی طرح سے گل کیا ہے یہاں میں بتا دوں کہ اگر یہ ریسیپی آپ جو ہے عام دیکچے یا مٹی کی ہانڈی میں بناتے ہیں تو ہو سکتا ہے چکن کلنے میں زیادہ ٹائم لے یہاں مزید میں ایٹ کر رہی ہوں پیسا کرا مسالہ آدھا چائے کا چمچ ثابت ہری مرچے تین عدد ساتھ میں ڈال رہی ہوں براؤن کی گئی پیاس اور دہی کا پیسٹ تقریباً آدھی پیالی دہی میں براؤن کی گئی پیاس ڈال کے اس کا بلنڈ کر کے پیسٹ بنا لینا ہے اب ان انگریڈینٹس ہمیں چکن کو چند منٹ پکانا ہے جی ویرز یہاں میں بتا دوں کہ مجھے سالن میں شوربے کی مقدار بلکہ مناسب لگ رہی ہے لیکن اگر آپ شوربہ بڑھانا چاہیں تو یہاں مزید پانی ایڈ کر سکتے ہیں اب میں سالن کو ہلکی آنچ پہ دس سا پندرہ منٹ دم پہ چھوڑ دوں گی جی ویرز چند منٹ دم لگانے کے بعد یہاں ہمارے چکن کا سالن پک کے ریڈی ہو گیا ہے چولا میں نے کر دیا ہے بند بہت ہی مزیدار اس میں سے مہک اٹھ رہی ہے اب یہاں اینڈ پہ میں اس میں سپرنکل کر رہی ہوں فریش کٹا ہوا ہرہ دھنیا اور یہ شوربے والا چکن کا سالن ہے تو میں یہاں پہ آپ کو دکھا دیتی ہوں کیونکہ شوربے کی کنسسٹنسی اس طرح سے اتنی رکھنی ہے آپ نے کیونکہ اتنی کنسسٹنسی کا شوربہ جو ہے کھانے میں مزیدار لگتا ہے زیادہ اب اپنی اس مزیدار ریسیپی کو میں کہہ رہی ہوں اور آج کی ریسیپی میں میں نے آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے جو ہے دیسی چکن کا سالن بنانا سکھایا ہے لوگوں کو جو ہے دیسی چکن پکانا تھوڑا مشکل لگتا ہے تو اس کا آسان طریقہ آپ سے شیئر کیا ہے ریسیپی نہایت لذیذ ہے جسے آپ روٹی کے ساتھ یا نان کے ساتھ جیسے بھی کھائیں گے بہت انجوائے کریں گے سردیوں کا موسم آنے والا ہے تو سردیوں کے موسم میں اس ریسیپی کو گھر پہ ضرور بنائیے گا کسی بھی مشہور ریسٹورنٹ پہ یا گھر سے باہر آپ جہاں بھی جا کے دیسی چکن کا سالنگ کھاتے ہیں اور اس کو جو ہے آپ کھانا بھول جائیں گے اور ہمیشہ گھر پہ یہی ریسیپی بنائیں گے یہ ریسیپی ٹرائے کر کے کمیٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک دینا مت بھولیے گا ریسیپی کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر کے سپورٹ دینا مت بھولیے گا اس کے علاوہ ہمیں فیس بک انسٹرگرام پہ بھی لائک اور فالو کیجئے گا اسی طرح کی لذیذ اور ہیلتی ریسپیز آپ کے لئے لاتی رہوں گی اپنا بہت سار خیال رکھئے گا مجدوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ